اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین جولائی کا ہی مند چل رہا ہے ان دنوں شدید گرمی ہے اور اسی گرمی میں میں نے میڈیکل کالیج میں ڈیوٹی کی ہے اچھا گھر میں یہ آیا ہے کبوتر میرے بیٹے کو بہت چھوک ہے اسی لیے وقتن فقتن وہ کچھ نہ کچھ لاتا رہتا ہے یہ کبوتر جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں تھا اسی لیے ان کو چند دن رکھا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو واپس کر دیا یہ بلکل بھی ایکٹیو نہیں ہے دیکھیں آپ دیکھنے میں بھی نظر آ رہا ہے لیکن برحال شوک تو شوک ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں پورا کیا جاتا ہے اس وقت دوپیر کا وقت ہے اور ہم نے بنائے ہیں چاول اور ساتھ ہی میں نے برطن بغیرہ بھی سارے تھو لیے ہیں کچن کی صفائی میں برطن بہت اہم کے دار ادا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ گوش پڑا تھا جسے بچیوں نے یعنی میری نیٹ کر لیا ہے اور اب ہم نے پلان کیا ہے کہ بار بی کیو کا پروگرام کیا جائے لوگ عید کی دنوں میں کرتے ہیں لیکن عید کی دنوں میں شدید گرمی تھی اور بچوں کا موڈ نہیں تھا جب بچوں کا موڈ ہوتا ہے تو تب بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں اب عید کو گزرے بھی کافی دن ہو چکے ہیں اب بچوں کا موڈ تھا اس لیے ہموں پر چھت پہ آ گئے ہیں ہم نے سیخے وغیرہ پرو لی ہیں بلکہ سب کچھ بچوں نے کیا ہے اس دن میں الحمدللہ آرام سے بیٹھ کے کھاتی ہوں دیکھا جائے یہ ایک مشکل کام ہے لیکن بچوں کو شوق ہو تو تب بھی یہ کام ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے بچے عمل فاطمہ اور انعایہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ہے بلکہ عمل فاطمہ تو کہہ رہی تھی کہ بارپی کیوں کا پروگرام کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوش تھی چلیے جب تک ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے چند اچھے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کو کھانے پینے پہ مجبور نہ کیا کرو انہیں اللہ تعالی ہی کھلاتا اور پلاتا ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کے لیے صحت مند انسان والی خضا مفید نہیں ہوتی اس لئے انہیں بھاری خضا نہ دی جائے اور انہیں کھانے پینے پہ اگر ان کی طبیعت امادہ نہ ہو تو مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس طرح انہیں بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتا ہے رات کا وقت تھا اس لئے بہت مزہ آیا اور لیٹ نائٹ ہمارا پروگرام چلتا رہا اور دیکھئے سرک کتے مزے کی بنی ہے اس سے پہلے ہم تپیر کو بزار گئے ہیں چھوٹا موٹا کام کرنا تھا عمل فاطمہ کی چند چیزیں لینی تھی تو بچوں نے کہا کہ ہم آئس کریم کھاتے ہیں اس لئے ہم پشاگری آئس کریم جو کے بزار میں ہیں کنگیٹ کے ساتھ ہے ہم یہاں آ چکے ہیں ان دنوں شدید گرمی بھی پڑھ رہی ہے بچوں کے لیے چوکلیٹ آئس کریم مگوائی گئی ہے جبکہ میں نے یہ آئس کریم مگوائی ہے اور بیٹی کے لیے میں نے مگوائی ہے فالودہ کیونکہ وہ فالودہ بہت زیادہ شوک سے کھاتی ہے عمل فاطمہ نے کہا کہ میں یہ بھی ٹیسٹ کرتی ہوں کہ یہ کیسی ہے بچے تو برائے نام ہی کھاتے ہیں اس کے بعد یہ پانی بن جاتی ہے بس ان کو تھوڑی دیر کا شوک ہوتا ہے کہ آئس کریم کھائی جائے یہ جگہ سیور کے بلکل ایچیسنٹ ہے اور اس کی فل لوکیشن فل سیٹ اپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اوپر کی طرف ہے یعنی فرس فلور پہ ہے انسان کمانے کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے اچھا سیٹ اپ ہے بس مہری دعا ہے کہ اللہ انہیں کامیاب کرے بلکہ سب کو کامیاب کرے ہم بزار صبح کے وقت رہے تھے لیکن اثر کے وقت ہمارے گھر آ رہے ہیں مہمان اور ان کی ہم کر رہے ہیں تیاری مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ کے گھر کوئی مہمان آئے یہ مہمان بھی بیٹے کی شادی کی مبارک بات دینے اور ہماری احادت کے لیے آئے تھے جبکہ بیٹی اور بہو نے بھلے اور پکوڑے بھی بنائے ہیں ماشاءاللہ اچھا اور پھرپوٹ دن گزرا نیکسٹ دے تو پیر کا وقت ہے اور ایک دفعہ پھر میں کھانے کی تیاری کر رہی ہوں کھانا بنا رہی ہوں اور ساتھ دی ساتھ میرے مسالے والے جو باکسز خالی تھے ان کو بھی میں نے فل کیا ہے سخت گرمی ہے اور اس کے باوجود ہمیں سمر ویکیشن ہو چکی ہیں لیکن ہماری چند دن کی ڈیوٹیز لگتی ہیں چار دن کی ہماری ڈیوٹی ہے دیکھی آسمان پہ بادل آتے ہیں لیکن پھر چلے رہتے ہیں اس وقت میں اور میری ٹیچر جو ہیں سکول میں ڈیوٹی پر فارم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ساتھ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لیٹر آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا پھر ایک دن میں عمل فاطمہ اور انائیہ کو بھی لے گئی ہوں یہ خوش ہو رہی ہیں اور بلکہ بچوں کو تو گرمی فیل ہوتی نہیں اور بچے اس گرمی کو بھی انجوائے کر رہے ہیں پچھلے دنوں میری بہن بیمار تھی اس کے عادت کے لیے گئے ہیں واپسی پہ بچوں نے کہا ہے کہ گھر نہیں جاتے بلکہ پیزا کھا کے گھر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان پارٹی کو پیزا وغیرہ کس قدر پسند ہے اسی لیے ہم مسٹر ڈیلیشیس میں پیٹھے ہوئے ہیں اس حال سے میری بہت سی یادیں وہ بستہ ہیں میرے دونوں بچوں کی شادی اسی حال میں ہوئی ہے لیکن اب شادی حال کی بجائے یہاں پہ مسٹر ڈیلیشیس بن چکا ہے اور لوگ پیزا وغیرہ کھانے آتے ہیں اس وقت عمل فاطمہ اور انائیہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں دیکھا جائے تو دنیا کے نظام ہی اسی بیس پہ چل رہا ہے کہ بچوں کو خوش رکھا جائے اپنی تو پھر کوئی زندگی نہیں ہوتی انسان پچوں کی خاطر اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھے گا مجدوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ